بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے پریویس ٹیکچر نہیں دیکھے تو لازمنا آپ انہیں جا کر دیکھ لیں آج ہم میتھوڈ آف بائسیکشن جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اگزامپل جو ہے یہاں پر سولو کریں گے تو اس میں جو پہلی میری اگزامپل ہے میں نے لکھا ہے کہ اگزامپل نمبر ون میں فائنڈ دی روٹ آف دی ایکویشن ٹو ایکس کیو پلس ایکس مائنس ٹو ایکوال ٹو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میتھوڈ آف بائسیکشن جو ہے یہ آپ کے پاس نون لینئر ایکویشن جو ہے ان کو سول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم ڈیفرنٹ میتھوڈ پڑھیں گے مطلب مارا جو چیپٹر ہے وہ ہے جی چیپٹر ہے سولوشن آف نون لینئر ایکویشن سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو اس میں پہلا میتھوڈ میتھوڈ آف بائسیکشن ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کوئیشن دی ہوئی ہے آپ نے اس کا روٹ معلوم کرنا ہے روٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹ روٹ معلوم کرنا ہے اس کا ایکزیکٹ روٹ نہیں معلوم کیا جائے گا تو کرنا کہا جی سب سے پہلے اس ایکویشن کی جو رائٹ سائٹ ہے ٹو ایکس کیو پلس ایکس مائنس ٹو اس کو ہم نے ایف آف ایکس لیٹ کر لیا اسے میں ون کہتا ہوں اب میتھوڈ آف بائسیکشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس ایکویشن کا جو روٹ معلوم کرنا ہے وہ اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے دو ایکس کی ایسی دو ویلیز معلوم کرنی ہے جن کے لیے آپ کا فنکشن جو ہے وہ اپوزٹ سائن رکھتا ہے تو میں نے لکھا تو فائنڈ دی روٹ آف دی گیون ایکویشن فرسٹلی وی فائنڈ سچ دو ویلیوز فور وچ ایف آف ایکس چینج اٹس سائن سو وی سی دیڈ اب وہ دو ویلیوز کونس ہی ہوں گی وہ آپ یہاں سے خود چیک کریں گے یہ آپ کے پاس کیوبیک ایکویشن ہے تو کیوبیک ایکویشن جو ہے اس کے تین روٹ ہوں گے تو ان میں سے جو کوئی ایک روٹ ہے کوئی ایک روٹ جو ہے وہ جو روٹ ہے وہ میتھڈ آف بائی سیکشن آپ کو یہاں پر بتائے گا تو میں نے وہ روٹ معلوم کرنے کے لیے آپ نے کہا کیا یہاں پر ایکس کی لیگا زیرو پٹ کر دیا اپنی ایکویشن میں ایکس کی لیگا زیرو پٹ کریں گے تو افظاری سی بات ہے پہلی دو نو ٹارم زیرو ہوں جنگی آنسر آئے گا مائنس ٹو مائنس ٹو یعنی لیس دن زیرو اور اگر آپ ون پٹ کرتے ہیں تو ون پر اس کا آنسر آجتا ہے ون ڈیٹ اس پوزٹیف تو آپ نے دیکھا زیرو پر آنسر نیگیٹیف ہے اور ون پر آنسر پوزٹیف ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایک روٹ ہے سو ون آف دی روٹ ویل بی ان بٹوین زیرو اڈ ون اس کا مطلب اس ایکویشن کا ایک روٹ جو ہے وہ زیرو اور ون کے درمیان ہے ٹھیک ہے یہ مراتارگٹ ہے وہ روٹ معلوم کرنا جو زیرو اور ون کے درمیان ہے اچھا اب فرض کریں کہ یہ اس کا ایک روٹ ہے آپ مختلف ویلو لے کے چیک کر سکتے ہیں ایک سٹورن کیا کرتا ہے وہ یہاں پر مائنس ون اور مائنس ٹو کے درمیان چیک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پوسیول ہے کہ اس کے جو یہاں پر سائن ہیں وہ اپوزیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ ٹو اور تھری کے درمیان چیک کرتا ہے ایک نائن اور ٹین کے درمیان چیک کرتا ہے تو یہ پھر کس کا آنسر جو ہے وہ صحیح مانا جائے گا وہ سب کے ہی آنسر ٹھیک ہوں گے بس یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فنکشن جو ہے وہ اپوزیٹ سائن کن دو ویلوز کے درمیان رکھتا ہے کیونکہ اس کے تین روٹ ہیں تو تین روٹ ہیں تو زیاری سی بات ہے یہ تین مختلف پلیسز کو پر جاگر اپنا سائن چینج کر سکتا ہے لیں جی اب جو ایکس کے دو ویلوز آپ نے چوز کی تھیں ان میں سے پہلی ویلو کا نام ہم نے اے رکھ لیا اور دوسری ویلو کا نام ہم نے بی رکھ لیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اے اور بی کہیں نہ بھی کہیں تو تب بھی چل جائے گا بس ہم نے یہ ہے کہ لکھنا سو روٹ بلونگ ٹو زیرو اور ون اب یہاں پر زیرو کو پر جو مائنس کا نشان لگایا اور ون کو پر پلس کا نشان لگایا یہ میں نے اپنے یاد رکھنے کے لیے لگایا ہے کہ زیرو کے پر آنسر فنکشن کا نیگٹیو تھا اور ون کے پر آنسر پاوزٹیو تھا سو تو گیٹ کلوزر ٹو دی روٹ وی ایویلویٹ دی فنکشن ایر دی میڈ پوائنٹ آف دی انٹرول زیرو ون اب بائسیکشن میتھرڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو یہ جو انٹرول بنایا ہے زیرو ون آپ نے اپنا روٹ تلاش کرنا ہے ان دو ویلیوز کے درمیان اب وہ روٹ معلوم کرنے کی ٹکنیک یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اس انٹرول کا میڈ پوائنٹ معلوم کریں گے اور میڈ پوائنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں دونوں کو پلس کریں گے دونوں انٹ پوائنٹس کو ٹو پر ڈوائٹ کر دیں گے آنسر آئے گا پوائنٹ فائف اب آپ نے اس پوائنٹ فائف کے اوپر فنکشن کی ویلیو کو دوبارہ ویلویٹ کرنا ہے اپنے فنکشن میں ایف اف ایکس ون جو ہے اس میں فنکشن کی فنکشن میں زیرو پائنٹ فائف پوٹ کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لکھا سو فرسٹ اپروکسیمیشن فرسٹ اپروکسیمیشن کا مطلب کہ جو یہاں پر ان دونوں کو ایڈ کر کے ٹو پر ڈوائٹ کر رہا ہے مین نکالا ہے اس کا نام ایکس ون ہے اور دس ایف اپروکسیمیشن اچھا اب ہم نے فنکشن میں آپ نے ایکس کی دکھا زیرو پائنٹ فائف پوٹ کرنا ہے لیں یہ ہمارے پاس فنکشن ہے ہمارا ٹو ایکس کیو پلس ایکس مائنس ٹو اس میں آپ نے ایکس کی دکھا پوائنٹ فائف پوٹ کیا آنسر آیا پوائنٹ فائف کا کیو پلس پوائنٹ فائف مائنس ٹو اس کو سولف کیا سولف کرنے کے بعد مجھے آنسر مل رہا ہے مائنس ون پوائنٹ ٹو فائف مائنس ون پوائنٹ ٹو فائف مائنس ون پوائنٹ ٹو فائف اس کا آنسر آگیا ہے نیگٹیو ٹھیک ہے لہزن زیرو اب اگلا کام کیا کرنا ہے آپ نے آگے میں نے لکھا ہے سو ناؤ روٹ ویل بی ان پوائنٹ فائف سے ون آپ نے دیکھا کہ اوپر میں نے لکھا تھا زیرو کو پر مائنس زیرو کو پر مائنس کا مطلب تھا مطلب یہ آپ کا آنسر آئے گا کب آپ کا آنسر تب آئے گا جب یہ دونوں endpoints ایک ہی بن جائیں گے یا بہت قریب ہو جائیں گے بہت near to close دوسری ایک ہو جائیں گے جب ان دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ zero کو approach کرنا شروع کر دے گا اب یہ zero اور one کے درمیان difference ہے وہ one unit کا ہے اب آپ دیکھیں یہ unit یہ zero point five سے one تک کا point five کا difference رہ گیا ٹھیک ہے یعنی آپ کا root جو ہے وہ قریب ہو گیا نہیں جی اب ہم دوبارہ پھر یہ کیا کریں گے so second approximation will be اب آپ کی second approximation point five سے one کے درمیان ہوگی میں دوبارہ ان کا midpoint نکالوں گا point five plus one number two کریں گے آنسر آئے گا point seven five point seven five کو دوبارہ function میں put کریں گے آنسر بنے گا minus zero point four zero six اب یہ پھر negative آیا اب پھر negative ہے تو اوپر negative کس کے اوپر تھا point five پر اب point five کو چھوڑ کر یہ والا number put کریں گے point seven five یہ جو آنسر ہے اس کو نہیں put کرنا آپ نے جو mean یہ یہ جو x2 نکالا تھا اس کو put کرنا ہے اس کا مطلب آپ کا اب جو root ہے وہ point seven five سے one آگیا اس کا آپ دیکھیں یہاں اب ڈسنس مزید کم ہو گیا پہلے point five سے one تک half unit کا difference تھا اب صرف point twenty five unit کا difference جائے گیا یعنی root قریب ہوتا جا رہا ہے اچھا so third approximation will be for point five سے one تک دوبارہ میں نے mean نکالا answer بنا point eight seven five اب اس point eight seven five پر آپ نے دوبارہ function کی value نکالی ہے function کی value دوبارہ نکالی ہے وہ answer دے رہی ہے zero point two one five that is positive ٹھیک ہے اب یہ پھر positive آیا ہے اب پہلے positive کس پر تھا ابھی پہلے ابھی نکال رہا تھا answer negative positive ہے یہ one کے اوپر اس کا مطلب one کو چھوڑ کر آپ آپ number لیں گے point eight seven five اب آپ دیکھیں یہ difference اور مزید کم ہو گیا یعنی point seven five سے لے کر point eight seven five تک کا difference مزید کم ہو گیا fourth approximation fourth approximation میں پھر ان دونوں end points کو آپ پلس کریں گے two پر divide کریں گے answer بنے گا point eight one three point eight one three کو میں نے دوبارہ function میں put کیا answer بنا minus zero point double one two that is less than zero اب یہ negative آیا ہے تو negative آیا تھا تو پہلے negative تھا point seven five پر یعنی کہ left hand point پر negative ہے اور right hand point پر positive ہے اس کا مطلب point seven five کو چھوڑ کر answer ہم لکھیں گے point eight one three اب آپ کا روٹ جو ہے وہ point eight one three سے point eight seven five کے ترمیان آگیا اب تقریباں دیکھیں قریب گریب ہوتا جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی difference ہے اب ہم نے معلوم کر رہی ہیں یہاں پر fifth approximation تو fifth approximation آپ کی ہوگی آپ کے اس interval point eight one three سے لے کر point eight seven five تک اس کا مین نکالیں گے answer point eight forty four آئے گا اس کو function میں put کریں گے function میں put کرنے کے بعد answer بنے گا zero point zero forty six that is positive positive ہے so root will be اب root آپ کا لائی کرے گا point eight one three سے لے کر point eight four four ٹھیک ہے مزید قریب ہو گئے دونوں end points لیکن ابھی بھی تھوڑا سا difference ہے یہ جب تک دونوں same نہیں ہو جاتے تب تک آپ یہ approximation کرتے جائیں گے sixth approximation ہوگی ان دونوں کے mean point کے لئے mean ان کا نکالے گا x six point eight two nine اس کو میں function میں put کرنے گا function میں put کرنے کے بعد میرے پاس answer آئے رہا ہے minus one point zero thirty two that is less than zero اب less than zero ہے تو اس کا مطلب یہ اب آپ کا یہ والا end point change ہو دے گا point eight one three اس کے جگہ ہم یہ والا لیں گے point eight two nine ٹھیک ہے similarly seventh approximation میں نے نکالی x seven x seven نکالا وہ آیا point eight thirty seven وہ کیسے نکلا ہے ان دونوں کو پلس کرکے two divide کر لیا function میں put کیا function میں put کرکے answer آیا zero point zero one that is positive positive ہے تو اس کا مطلب اب آپ right hand point یہ والا change کر دیں گے point eight forty four کو اب آپ کا right hand point آئے گا point eight thirty seven اس کا مطلب آپ کا root جو ہے اس مرتبہ point eight twenty nine سے point eight thirty seven کے درمیان ہے دو جی so eighth approximation will be point eight twenty nine سے point eight thirty seven کے لئے ہوگی دوبارہ ان کا mean نکالا two divide کیا point eight thirty three فنکشن کانسل نکالا zero point zero ڈبل ون آگیا lesson zero lesson zero ہے تو آپ کا left hand point change ہو گیا point eight twenty nine سے point eight thirty three تو قریب قریب ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا دور ہے یہ point eight thirty three ہے یہ point eight thirty seven دوبارہ ninth approximation نکالی ایکس نائن point eight thirty five آیا فنکشن کا آنسل نکالا آنسل مائنس zero point ڈبل ون آگیا ٹھیک ہے تو آنسل لہزنز zero آگیا ادھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو ہیں یہ left and right hand point قریب قریب ہوتے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف اگر آپ ٹھیک کر رہے ہوتا تو اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ فنکشن کے جو values آپ نکالتے ہیں ان مین پوائنٹ پر ان کا آنسل zero یہ دیکھیں zero point zero ڈبل ون ہے یہ zero point ڈبل 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 ڈیر ون ہے ٹھیک ہے نا مائنس میں اچھا اب یہ آپ جناب root will بی اب اس مرتبہ point eight thirty five سے point eight thirty seven کے قریب قریب درمیان ہوگا x10 tenth approximation معلوم کی دونوں کو 2 پہ ڈوائٹ کیا point eight thirty six آ گیا f of x10 نکالا answer بنا zero point ڈبل 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 fives that is positive positive ہے تو اس کا مطلب تو اب آپ کا روٹ 37 کی جگہ 0.836 میں آجے گا 11 اپروکسیمیشن معلوم کی دونوں کو پلس کیا 2 بے ڈوائیڈ کیا 0.836 ہی آنسر آیا اب 0.836 آیا ہے اب آپ گوھر کریں کہ 10 اپروکسیمیشن بھی 0.836 ہے اور 11 اپروکسیمیشن بھی 0.836 ہے تو اب آپ کوئیسن ختم ہو گیا ہے جب یہ دونوں اپروکسیمیشن ایک جیسی آجیں گی تو سمجھیں اب کوئیسن ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.836 پر آنسر وہی ہے جو ffx10 کا آنسر ہے وہی ffx11 کا آنسر ہے as ffx10 equal ffx11 کے so 0.836 is an approximately accurate root of the equation after 3 digit of decimals ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے کیلکوریٹر کو آپ نے پہلے فکس کر لینا ہے سم ٹائم وہ آپ کو خود بتا جاتا ہے کہ آپ نے آنسر جو ہے وہ decimal کے بعد کتنے دیجٹ سکتے دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہ بتائے تو 3 digit تک کافی ہے اب آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے کیلکوریٹر مسائل کے طور پر چار یا پانچ digit تک فکس کیا ہوگا تو یہ اپروکسیمیشن مزید آگے چل سکتی ہیں جتنی زیاری سی بات ہے یہ point کے بعد decimal digit جو ہیں وہ کم ہوں گے after decimal آپ نے کم فکس کیا ہوگا اتنی جلدی اس کا root جو ہے نا وہ آنسر نکل آئے گا ٹھیک ہے مسائل کے طور پر یہاں پر دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ فکس کرتے ہیں two digit تک تو point eight four ہے یہ بھی اور یہ بھی point eight four ہے تو یہ اوپر پہلے ہی نکل آنا تھا اس کا آنسر ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ سم ٹائم question میں آپ کو وہ خود بتا دے گا کہ آپ نے کتنے decimal تک آنسر دینا ہے نہیں بتاتا تو three decimal تک کافی ہے یہ ہماری example number one ہو گئی next example number two دیکھتے ہیں ڈیویٹر نیکس آپ کی example number two یہ ہے کہتا ہے find an approximate to cube root of 25 correct to three decimal using the bisection method آپ نے bisection method سے 25 کا cube root معلوم کرنا ہے اور three decimal places تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے اور using bisection method سے تو سب سے پہلے ہم کیسے کریں گے اس کو ایک equation کی formulaic کر لیتے ہیں میں نے لکھا جی here we have to find cube root of three twenty five so firstly we solve resolve into a function of variable x آپ نے اسے function of variable x میں بدلنا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے فرض کر لیتے ہیں کہ 25 کا جو cube root of x کے برابر ہے let x is equal to cube root of 25 دونوں طرف آپ نے cube لے لیا تو x cube آگا 25 کا برابر یہ بن گیا x cube minus 25 equal to 0 یہ آپ کی equation بن جے گی اب اس equation کی left side کو ہم نے f of x let کر لیا اب وہی کام ہے کہ آپ نے یہاں پر x کی دو ایسی values معلوم کرنی ہے جس کے لیے آپ کا function جو ہے وہ sign اس کے opposite ہوں ٹھیک ہے تو so firstly we choose such two values of x for which f of x changed its sign so یہاں پر میں نے جو values چوز گئی ہیں وہ a is equal to 2.92 اور b is equal to 2.93 ہے اچھا اب یہ مجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہی دو values چوز کرنی ہیں اب یہ تو values میں نے بہت قریب قریب چوز گئی ہیں اچھلی یہاں پر یہاں پر میں نے پچیس کا جو کیوب روٹ ہے وہ calculator سیسر میں خود پہلے نکال کر چیک کر لیا تھا اور وہ نکال کر چیک کیا تو میں نے پھر دیکھا تو وہ جو answer آرہا ہے وہ answer یہ تھا 2.92 401 ڈبل 7382 اور آگے یہ چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے وہ بس تھوڑی سی سمجھے آپ کو یہاں پر کلیوریٹی بھی اکل سے بھی چلاکی سے بھی آپ نے کام لینا ہے اب یہ 2.92 ہے نا تو میں نے کیا کیا ایک نمبر 2.92 اٹھا لیا دوسرا 2.93 اٹھا لیا دیکھیں اس میں کوئی آپ کی گلتی نہیں کرے گا آپ فرض کریں آپ ایک 2 اٹھاتے ہیں دوسرا 3 اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو معلوم کرنا شروع کرتے ہیں ایک بچہ 2.92 اٹھا لیتا ہے دوسرا 2.93 ٹھا لیتا ہے دونوں کا آنسر ٹھیک ہوگا کسی کے گلت نہیں کیا جائے گا بس یہ ہے کہ جس نے 2 اٹھایا دوسرا 3 اٹھایا اس کی کیلکولیشن کافی زیادہ لمبی ہو جائیں گی اس کی اپروکسیمیشن کافی دیر تک چلتی رہیں گی ٹھیک ہے نا اب یہ 2.92 ہے دوسرا 2.93 ہے آپ دیکھیں ان دونوں ویلیوز کے درمیان کتنا کو فرق ہے وہ 1.01 یونٹ کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ویلیو اٹھانے سے میرے پاس جو اس کا آنسر وہ جلدی نکلائے گا پروکسیمیشن مجھے یہاں پر کم کرنی پڑیں گی اصل میں یہاں پر یہ طریقہ کہا رہا ہے یہ ٹکنیک آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا تو میں نے 2.92 پر ایف ایکس لائز ان 2.92 اور 2.93 ان دونوں کے درمیان میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ویلیو 2 رکھتے ہیں اور 3 رکھتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر دیکھیں کہ 2 پر آنسر نیگیٹیو اور 3 پر آنسر پوزیٹیو تو پھر آپ یہاں پر لکھیں کہ روٹ آپ کا 2 اور کے ترمیان لیکن 2 اور 3 کے ترمیان 1 یونٹ کا فرق ہے یہاں پر 0.01 یونٹ کا فرق ہے تو جس بچے نے یہ انٹرول پر رکھا ہوگا اس کی پروکسیمیشن کم ہوں گی اس کا روٹ جلدی نکلائے گا لیکن دونوں صورتوں میں کسی کا آنسر غلط نہیں کیا جائے گا اگل اگر ہم وہی میتھوڈ بائی سیکشن میں جو آپ لائن لکھیں گے so to get closer to the root we evaluate the function at the mid point of the interval so first approximation will be دونوں end points کو plus کیا 2 پر وائید کے یعنی نکال لیا آنسر بانا 2 925 فنکشن پر اس کی value معلوم کی answer بانا 0.025 فنکشن آپ کا کیا ہے f of x is equal to x q minus 25 اس میں function میں x 1 x کے نمبر put کیا answer positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائن point چھوڑ دیں 2.93 right point اس کے جگہ ہم نیا point لکھیں 2.925 اس پر دوبارہ پھر میں approximation معلوم کی x2 x2 معلوم کی answer 2.923 اس پر function کی value معلوم کی answer 0.026 that is negative اب اس کا مطلب left point چھوڑ دیں 2.92 اس کی لگام لکھیں 2.923 اور یہ بلا آگیا 2.925 دوبارہ پھر آپ نے third approximation معلوم کی answer 2.924 ٹھیک ہے function پر آپ کا ہو گیا ختم جہاں پر function کی یہاں پر دیکھیں آپ نے 2.924 کو اس function پر put کیا اور function کا answer آیا 0 پچھلے question میں answer 0 نہیں آیا تھا یہاں پر exact 0 کے برابر آگیا بس آپ نے یہاں پر stop کر دینا ہے پچھلے answer میں دیکھا تھا x10 پر after 3 decimal places تک یہاں پر calculator آپ fix ہے after 3 decimal places تک answer 0 ہے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 point digit تک کریں تو پھر یہ answer 0 نہ دے تو خیر اگر یہاں پر 0 آگیا after 3 decimal places so f 2.924 is exact equal to 0 so root of the equation is 2.924 حالانکہ اس کا جو root ہے وہ آپ کو میں نے دکھا ہے اس کا root اس طرح ہے اس کا root تو نکلتی نہیں اس کی root یہ ہے 2.924 اب میں نے فرز کریں fix کیا ہوتا 4 یا 5 جھر تک تو 2.9401 کے اوپر آنسر نکالیں پھر 0 نہیں آئے پھر 0.00 something ہوگا تو یہ کیا ہے اب جس بچے نے 2 اور 3 لیا ہوگا اس کی value چل رہی ہوں گی دس یا بارہ approximation کے بعد آخر نکلے گا نیکس مزید ایک اور example دیکھتے ہیں by section methods solve the equation x plus x x equal to hundred اب اگر آپ کسی calculator سے کہیں کہ اس کا answer ڈریکٹ نکلا ہے تو وہ تو possible نہیں ہے میں نے لیا f x is equal to x plus x minus 100 so we take an interval for which f x change its sign so the interval is chosen یہ میں نے interval چوز گیا 3.58 سے 3.59 اب آپ کہیں گے جی کہ یہ مجھے کیسے پتا چل گیا ڈریکٹ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتایا کہ کسی calculator سے تو اس cancer نہیں نکلنے والا مطلب ڈریکٹ جیسے پچھلی مرتا تھا 25 کو کیوب روٹ تھا 25 کو کیوب روٹ میں نے calculator سے نکال لیا وہاں پر چلنے ٹھیک ہو گیا یہاں تو اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے f of 3 پر آنصر نکالا تو آنصر بنا minus 70 f of 4 پر آنصر نکالا تو آنصر بنا 160 اس کا مطلب روٹ جو ہے وہ 3 اور 4 کے درمیان ہے روٹ تو مجھے پتا چل گیا 3 3 اور 4 کے درمیان پر ایک ٹائم ٹائم لے جاتا ہے اگر آپ ان دو ویلیوز کے درمیان کافی اچھا خاصا دسٹنس رکھیں گے تو آپ کم از دس سے بار پر ایک نہیں ہے اب سمجھنے کے دراب ہے کہ یہ خامی ہے اس کی ٹائم ٹیک پر سیجر ہوتا اس کا روٹ ہے تو میں کیوں ایسا نہ کروں کہ اس انٹرول کو تھوڑا شورٹ کر لیتے ہیں تو میں ایسے کیا کہ 3.5 پر بھی اس کی ویلیو معلوم کی تو آنسر بنا مائنس 16.3 تو اس کا مطلب یہ کہ اس 3 اور 4 پر اپروکسیمیشن معلوم کرنے کی بجائے میں 3.5 مجھے روٹ 3.5 اور 3.6 کے درمیان درمیان لینا چاہیے ہاں اگر آپ ان دونوں کے درمیان انٹرول لے کے چلیں گے تو ٹھیک ہے یہ کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن میں نے ان سے بھی زیادہ تھوڑی سی اور کیلکولیشن کر لی آپ کا انٹرول جتنا چھوٹا ہوگا اپروکسیمیشن اتنی کم ہوں گی اور اتنی جلدی آپ کا روٹ جو ہے وہ نکل آئے گا جتنا انٹرول کیلئے زیادہ بڑی ہوگی آپ کا اپروکسیمیشن آپ کی زیادہ ہوں گی اور انٹرول اور جو آپ کے پاس روٹ ہے وہ نکل میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا جہاں پر نمیریکل کیلکوڈیشن ہو آپ سٹیٹیس پڑھ رہے ہیں یا نمیریکل نمیریکل پڑھ رہے ہیں یا آپ پر کلکوڈیشن کرنے میں آپ کو ٹھوڑا سا ٹرک بغیرہ استعمال کرنے چاہیئے ٹھیک ہے اس معاملے میں آپ کو تیز ہونا ہی تو لو جی میں نے پھر انٹرول چوز کیا یہ والا 3.58 to 3.59 کے درمیان 0.01 کا ڈیفرنس ہے اب 3.58 پر آنسر نیگیٹیو ہے 3.59 پر آنسر پاوزٹیو ہے لیفت آنسر نیگیٹیو ہوتا ہے رائی آنسر پاوزٹیو ہوتا ہے تو گیت کلوزر دی روٹ we evaluate the function at the mid point of the interval so first approximation will be پہلی approximation آگئی x1 نکالا mean 3.585 آگیا اس پر فنکشن کا نکالا پاوزٹیو آگیا تو right hand point 3.59 تھا اب وہ بن گیا 3.585 دیکھیں دونوں length of the interval وہ کتنی چھوٹی ہو گئی ہے دونوں end points تقریبا قریب پہنچ گئے ہیں دوبارہ x3 نکالا x3 یعنی کہ ان دونوں کا mean نکالا وہ آیا 3.583 function کا answer نکالا 0.381 again positive ہے اس کا مطلب interval کا right hand point 3.585 کی جگہ آجے 3.583 دوبارہ پھر mean نکالا 3.582 آیا دوبارہ answer نکالا answer 0.160 0.0 that is again positive right hand point اس کو چھوڑ 3.582 لے لیا دوبارہ پھر mean نکالا چوتھی approximation نکالی function کا answer ہے minus 0.061 that is less than 0 لیں جی اب اس کا مطلب root آپ کا left hand point بنجے 3.581 اور ادھر بن گیا 3.582 دونوں کا mean نکالا دوبارہ x5 آپ کا بن گیا 5.581 سے لے 3.582 کا دوبارہ پھر اس کا آپ نے نکالا mean x6 آپ کے پاس آیا 3.582 x5 بھی ہے fx x6 بھی ہے fx اور fx 6 اور fx5 کا answer دونوں کا سیم آئے گا تو root آپ کا یہ بن سیمیشن نکالتے ہیں یہ root ہوتے ہیں یہ answer آتے ہیں یہ root نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیں جی اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کامینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اگر ہیلپ فل ہوئی تو لازم اس کو لائک کر دی جائے اور یہ ایک اگزامپل ہے یہ آپ کے لیے اس آسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے لکھائے جی x into log of sin x plus tangent x square minus 1 plus x 15 minus x x cube equal to 0 اس کو آپ نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پر سوچ گا کہ اس میں approximation یا root کون سا لینا پڑے گا موسیقی موسیقی